بزنس کے حوالے سے آپ سے بات چیت کرنی ہے یا جس بزنس کے حوالے سے آپ کو انفرمیشن پروائیڈ کرنی ہے اس کو پاکستان میں یا کسی اور ملک میں انڈیا ہو گیا یا بنگلہ دیش ہو گیا یا کوئی بھی ملک ہو گیا اس میں کرتے وقت بندے کا یہی دماغ جاتا ہے کہ یہ بہت ہی اوکھا گام ہے اور پھر آپ کو یہ تصور آئے گا کہ وہ ایک بندہ خون سے لطپت ہو سکتا ہے کہ کسی چنگ و جدل سے واپس آیا ہو گندگی اور اس کے علاوہ اسمائل کا بدبو کا بہت زیادہ ہوتی ہے آپ سمجھ کے ہوں گے کہ میں جس بزنس کے بات کر رہا ہوں یقینی طور پر وہ کسائی کا بزنس ہے گوشت کا کاروبار ہے گوشت کا مطلب کہ گوشت کی شاپ وغیرہ جو ہوتی ہے اس کے مطلق بات کر رہا ہوں پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش یا کسی اور ملک میں میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جیسے ہی اس کا نام آتا ہے دماغ میں تو ایک مخصوص قسم کے لوگوں کا تصور آتا ہے کہ وہ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں پر یہاں پر اس چیز کو کوئی بھی پرسن کر سکتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یا تو آپ کو کام وہ کرنا چاہیے جو آپ کو آتا ہے یا وہ آپ کو کرنا چاہیے جس کو آپ منیج کر سکتے ہیں تو یہ یہاں پر مینیجبل بسنس ہے کیونکہ یہاں پر اس کو جو آن وہ مرگی کو یا بکرے کو یا بچیا کو کاٹنا نہیں پڑتا اس کے خال نہیں اتارنی پڑتی اور اس کو جو آن وہ الہدہ ترکے جو آن وہ پیسز میں نہیں کرنا پڑتا کیونکہ یہاں پر بنے بنائے گورنمنٹ سلاٹر ہاؤسز سے ریجسٹر سلاٹر ہاؤسز سے جو آن ان کے پاس انہوں نے مٹی راتا ہے وزن بھی کیا ہوا ملتا ہے ان کو جس طرح اگر آپ سمجھ لیں گے آپ کو چام چاہیے آپ کو گردن چاہیے آپ کو سینہ چاہیے آپ کو جو آن وہ اس کی کمر کا جو آن وہ حصہ چاہیے تو وہ ہر ایک پیسز وائز ان کو جو آن وہ بنے بنائے جو آن وہ آتے ہیں وہ صرف دے دیتے ہیں برگی میں بھی اسی طرح سے مختلف ویڑس آتے ہیں چھ سو گرام سات سو گرام آٹھ سو گرام نو سو گرام ہزار گرام اسی طریقے سے جو آن وہ آتے ہیں وہ پیک وہ صرف ان کو جو آن وہ چوٹے جوڑے ٹکڑوں میں کاٹ کر جو آن وہ آگے کلائنٹ کو دے دیتے ہیں تو یہاں پر دیکھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بہت ہی سہل اور آسان بسنس ہے بندے اے سی میں بیٹے ہوئے ہیں بڑے کپڑے جو آن وہ ساف سترے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نہ مکھی نہ گندگی نہ بدبو کچھ بھی چیز جو آن وہ یہاں پر نظر نہیں آتی اس قسم کی کیونکہ وہ سارا کام سلٹر ہاؤس میں ہو چکا ہوتا ہے اور یہاں وہاں سے وہ پیکنگ کنڈیشنز میں ہیں اور بڑے جو آن وہ ساف سترے جو آن وہ آن میں یہاں پر ان کے پاس پہنچتی ہے یہاں پر صرف لوگ ان کو کارڈ کر لوگ ان کو جو آن وہ اس کے حساب سے جو آن وہ دے دیتے ہیں تو یہ کام مہنیجیبل کام ہے کوئی بھی کر سکتا ہے اور اگر کوئی بھی اسپیشلی پرسن ان سے تعلق رکھنے والے جیسے قریشی لوگ ہوتے ہیں یا جو آنے کساب لوگ ہوتے ہیں جو ان کا بزنسز ہیں باپ دادا و آبا و اجداد سے وہ کرتے آ رہے ہیں تو ان کے لیے تو یہاں پر کام کرتے ہوئے زیادہ آسانی ہوگی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں اس کو جو آنوں میرسر ہوں گی جس کے لیے اس کو جو آنوں بھاگ دوڑیاں مہنت کرنی پڑ رہی ہوتی ہے مینیجیبل اس طرح ہے کہ کوئی بھی پرسن اس کو کر سکتا ہے کوئی انٹرینڈ پرسن بھی کر سکتا ہے انٹرینڈ سے مطلب یہ ہے کہ وزن کیا ہوا ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ یہ چام مانگ رہا ہے یہ جو آنے وہ کمر مانگ رہا ہے یہ جو آنے وہ پٹ مانگ رہا ہے جو اس کے جو آنے وہ لوازمات ہیں وہ اس کو جو آنوں دے کر سرور اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کلائنٹ کی مرضی کے ٹکڑے جیسے ہوتے ہیں کوئی بڑے پیسز کہتا ہے تو کوئی چھوٹے پیسز کہتا ہے تو اس حساب سے کار کر سرو آپ کو جنرلس کو دینا ہے تو یہ وہ اتنا آسان اور سہل بزنس ہے اور ریپیٹابل بزنس ہے انسینس کے جو آنے وہ یہاں پر گوشت جو ہے وہ پاکستان سے مہنگا ہے بنیادہ طور پر وہ پاکستان میں ابھی بھی سستہ ہے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ مہنگائی ہے تو یہاں پر گوشت جو آنے وہ مہنگا ہے اس سے تو یہاں پر ایک اور فائدہ ابھی ہے کہ یہاں پر لوگ تو لے جاتے ہیں جو فیملیز وغیرہ ہوتے ہیں یا جو بیچلرز وغیرہ رہتے ہیں جو اپنے پاس جو آنے میس کا یا جو آنے وہ اپنے پاس گھروں میں جو آنے وہ پکاتے ہیں تو وہ تو لے ہی جاتے ہیں پر یہاں پر کیونکہ ایک بہت بڑا بزنس ریسٹورنٹس کیفیز اور ان کا ہے تو وہ بے تہاشا جو گوشت وہاں پر جاتا ہے تو اس حساب سے آپ کے سیلنگ پوئنٹ ایو سے اچھے خاصے جو آنے وہ ہوتے ہیں تو اچھا خاصہ آپ کا جو آنے وہ چلا جاتا ہے اور بہت ہی کم محنت میں وہ چیز ہوتی ہے لگ رہا ہے اس طرح ہوتا ہے کہ بندے آرام سے ایسی میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں کے کپڑے سے بدبو آ رہی ہے نہ ہی وہ جو آنے وہ خون سے لطپت جو آنے وہ نظر آ رہے ہیں تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو جو آنے وہ منیج کرنا بڑا آسان ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں یا کوئی بھی اور پرسن جس کو اس سے انٹرسٹ ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے بڑے آسانی سے اور پروفیٹبل بسنس ہے اور دوسری بھائی یہ کہ یہاں پر سبزی کا بھی کچھ اسی طریقے کا حساب کتاب ہے سبزی کے اگر شاپس میں جائیں تو سبزی اور فروڈ بھی اسی طریقے سے آپ کو جو آنے بیسر ہوتے ہیں کہ وہاں سے جو آنے تمام چیزیں ڈلیوری وینز آتی ہیں ان کو دیل دیتی ہیں جیسر وز کو جو آنے وہ پناہ کے جو آنے وہ رکھ دیتے ہیں اے سی او اگرہ چل رہا ہوتا ہے نمکی ہوتی ہے نمچر ہوتا ہے تمام چیزیں جو آنے وہ پیک ہوتی ہیں پیکنگ کے ساتھ اس کا ویٹ وگرہ جو آنے وہ لگا ہوا ہوتا ہے آپ نے اٹھانا ہے اور جو آنے وہ اس کو ٹرائس دے کر جو آنے وہ آپ چلی جائیں گے تو یہ وہ آسان اور مینیجابل بسنسز ہیں جو یہاں پر کیے جا سکتے ہیں تو یہی تھا آج کا جو آنے وہ ویڈیو کے اس کے متعلقی انفرمیشن کے گوش کے بسنس سے یا سبزی وگرہ اور اس کے بسنس سے آپ کو جو آنے وہ کما سکتے ہیں اچھا بسنس کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو جو آنے وہ کمپنی کی ضرورت ہے وہ بھی آپ کو ریجسٹر کروانے پڑے گی دین جو آنے وہ آپ کو اپنی ایکٹیوٹی جو آنے وہ لائسنس لینا پڑے گا بلدیا سے اس کو اپروف کروانا پڑے گا دین آپ کو اگر خود کرنا چاہیں تو اب بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ جو آنے وہ اس پہ امپلائی اس وغیرہ جو آنے وہ مگوانا جا رہے ہیں تو ان کو بلوا کر کیونکہ ایک بندہ تو نہیں کر سکتا زیادہ بات ہے اس میں ایک امپلائیمنٹ چاہیے آپ کو تو اس نیت کے ساتھ کہ جو آنے وہ لوگوں کا بھلا ہو جائے گا لوگوں کے لیے بھی جو آنے وہ زندگی کے معاملات کو گزر سفر کرنے کا آسانی پیدا کریں